کَلَّا لَجُمْ بَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَمَ الْحُطَمَةِ یہ جو الفاظ ہیں وَمَا أَدْرَاكَمَا جیسے سورہ قاریہ میں ہم نے پڑھا وَمَا أَدْرَاكَمَ الْقَارِيَا الْحَاقَةُمَ الْحَاقَةُ وَمَا أَدْرَاكَمَا یہ کہ اللہ تعالی کیوں کہتے ہیں اللہ تعالی بتانا چاہتے ہیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ بات میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں تمہیں نہیں اس چیز کی سمجھ جیسے ہم آج کل کہتے ہیں سوچ ہوگی تمہاری کہتے ہیں نا تمہاری سوچ ہے وہ چیز اتنی سے بتا ہے کیوں کہتے ہیں تاکہ دوسرا بندہ میری بات کی توجہ دے بہت ضروری بات بتانے لگا ہوں ہم کہتے ہیں اچھا کیا ہوا جس بارے میں تمہاری سوچ ہوگی ایسے کہتے ہیں نا تو یہی اللہ تعالی کیا ہے وَمَا أَدْرَاكَا تمہیں کیا بتا مَالْحُطَمَا یا آگ کیسی ہے کیسی سنگین آگ ہوگی اچھا کیسی سنگین ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالی نے تمہیں کیا بتا اسی کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی آیت میں دیتے ہیں نار اللہ نار اللہ المقدر یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے یہ ایک خاص آگ ہے ویسے تو دنیا میں بھی جو آگ ہم دیکھتے ہیں اور اور بھی آگیں جہنم میں اور بھی ترہ کی آگیں ہوں گی آگوں کی بھی انٹینسٹی ہوتی ہے نا ایک تیز آگ ہوتی ہے ایک ہلکی آگ ہوتی ہے اگر آپ چولے کے اوپر دیکھیں پہلے وہ نیلے سے رنگ کی ہوتی ہے اوپر یالو ہوتی ہے پھر اوپر جا کے اورنج ہو جاتی ہے بلو والی میں کبھی آپ کی فنگر بھی چلی جائے یا آپ پینسل بھی رکھیں تو وہ نہیں جلائے گی ہاں ٹاپ والی پر رکھیں ایک دھم آگ لگ جاتی ہے تو انٹینسٹیز ہوتی ہیں آگ کی تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی انٹینسٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ کی ذات بہت بڑی ہے یہ عام آگنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو تم سمجھ رہے ہو کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں دوسروں کے برے نام رکھ رہے ہو القابات رکھ رہے ہو غیبت کر رہے ہو اس کو عام چیز سمجھ رہے ہو نار اللہ المقدہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں ڈالے جاؤ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ یہ بہت خاص کوئی آگ آپ جیسے ایسے کہہ سکتے ہیں تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہی ہوتی ہیں لیکن یہ خاص گھر بھی اللہ کا گھر خانہ کا آگ ایسے ہیں تو خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی خاص ذکر کی ایک خاص آگ ہے نار اللہ المقدہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے یہ